بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ اپنے چینل عیشہ ہل کی بیوٹ بیوٹی کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید دوستو آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی انفرمیشن شیئر کر رہی ہوں یہ انفرمیشن کسی کو گمراہ کرنے کے لئے شیئر نہیں کی جا رہی اس کا شیئر کرنے کا یہ مقصد بلکل بھی نہیں ہے کہ بس آپ اسی پر ہی یقین کر کر بیٹ جائیں جی نہیں اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے صرف اسی سے ہی آس لگانی چاہیے اسی پر پورا بھروسہ ہونا چاہیے تو دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کی ہتھیلیوں پر محبت کی لکیریں آپ سے کیا کہتی ہیں ہے نا انٹریسٹنگ بات یہ تو میں آج آپ کو بتاتی ہوں اسپیشلی وہ لڑکیاں جو شادی سے پہلے سوچتی ہیں کہ پتا نہیں ہماری ہاتھوں کی لکیروں پر کیا لکھا ہے ہمیں کیسا جیون ساتھی ملے گا کیسا ہم سفر ملے گا کیا وہ ہم سے محبت کرے گا یا نہیں کرے گا کون سی لکیر کہاں جا رہی ہے کون سی لکیر کس سے مل رہی ہے تو چھوٹی سی انفرمیشن آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو انفرمیشن شیئر کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں جیسے ہی آپ سبسکرائب کریں گے پاس ایک بیل آئیکن بنا نظر آئے گا آپ اس بیل آئیکن کو پریس کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ میری آنے والی نئی تمام ویڈے کے میسیج آپ کو ملتے رہیں گے تو اب میں آپ کو ہاتھوں کی لکیروں کے بارے میں انٹریسٹنگ باتیں بتاتی ہوں جی ہاں اپنی دونوں ہاتھیلیاں بلکل برابر رکھتے ہوئے ساتھ ملائیے اور غور سے دیکھئے کہ ان پر سب سے اپر والی نمائن لکیروں کی آپس میں کیا ترتیب بن رہی ہے کیونکہ اسی ترتیب کو دیکھ کر آپ اپنی جذباتی قیفیت کے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہیں دست شناسی میں ہاتھیلی پر سب سے اپر والی نمائن ترین لکیر کو محبت کی لکیر بھی کہا جاتا ہے جبکہ دونوں ہاتھیلیاں برابر رکھتے ہوئے ساتھ ملانے پر بننے والی ترتیب دیکھ کر کسی شخص کے کردار اور جذباتی قیفیت کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہ کیسے ملائزہ کیجئے اگر دونوں ہاتھیلیوں میں محبت کی لکیریں ایک دوسرے کی بلکل سید میں آ جائیں تو آپ خوش نصیب ہیں آپ سنجیدہ مزاج ہیں اور دوستی سے لے کر محبت تک کے تعلقات لمبے عرصے تک قائم رکھنے کے قائل ہیں آپ معقولیت پسند ہیں اور زندگی میں بہت زیادہ اتاو چھڑاؤ سے نفرت کرتے ہیں آپ نرم مزاج انسان ہیں اور دوسروں کی رائے کی قدر کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر بائے ہاتھ میں محبت کی لکیر دونوں ہاتھیلیوں کو برابر رکھنے پر بائے ہاتھ والی محبت کی لکیر سے کچھ نیچے ہو تو ایسے لوگ اپنی طیبی عمر کے مقابلے میں زیادہ دانشمند ہوتے ہیں اور اپنے سے بڑی عمر کے جیون ساتھی کو پسند کرتے ہیں وہ رومانوی مزاج رکھتے ہیں اور سماجی قائدوں قوانین کو خاطر میں نہیں لاتے ان کی چھٹی حصبی بہت تیز ہوتی ہے جو بہت کم ہی دھوکہ کھاتی ہے اس کے برعکس اگر آپ کے دائے ہاتھ میں محبت کی لکیر دونوں ہاتھیلیوں کو برابر رکھنے پر بائے ہاتھ والی محبت کی لکیر سے کچھ اوپر ہو تو وہ بہت سوچ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ سنجیدہ تعلق قائم کرتا ہے جبکہ وہ محبت کو ایسا جذبہ نہیں سمجھتا کہ جس سے خوشی حاصل ہو البتہ ایسا کوئی شخص جب کسی کو اپنا جیون ساتھی منتخب کرتا ہے تو عام طور پر وہ عمر میں اس سے چھوٹا یا کسی دوسری قومیت کا ہوتا ہے یہ رشتہ روایتی محبت کے بجائے باہیمی اعتماد پر آگے بڑھتا ہے ایسے افراد آزادانہ مزاج رکھنے کے باوجود اپنی زندگی میں کسی مقصد کے متلاشی ہوتے ہیں جو اپنی رائے میں آنے والی مشکلات پر کابو پانا خوب جانتے ہیں تو دوستوں یہ تھوڑی سی انفارمیشن تھی میرے پاس حدوکی لکیلوں کے بارے میں وہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئے تو آپ لائک اینڈ شیئر ضرور کریں چلیں اب میں انشاءاللہ اچھی سی نیکس ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی آپ لوگ کی خدمت میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا مجھے بجازت دیں فی امان اللہ